موسیقی اچھا جی سلطان سلطین صاحب آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو میں سیٹا کا آپ سنائیں میں ربردہ جی آپ سنائیں کیا حال ہے اچھا وہ آپ نے مجھے اپنا بھیجا تھا پھر پڑھ کر سنائیں ہی لوگوں کو پتا چلے کیا کیا ظلم ہوتے تھے افتانے کا نام میں نے شب مراج رکھا اچھا جس رابط لب آپ کو مراج گھر کے آنگن میں ننی بچیوں میں گوڑیوں اور کھلونوں سے کھیلتی آئیشہ بہت خوش تھی آج اس کے ابو سے ملنے بہت سے مہمان آئے گھر کھانے کی خوشبوں سے مہک رہا تھا اچانک اس کی ماں گھر کے اندر سے آئی اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو زمین پر پٹھا اور اس کے سہیلیوں کو ان کے گھر چانے کیلئے کا آئیشہ نے ایک للچائی ہوئی نظر بھاگتی دوڑتی سہیلیوں پر ڈالی جو اب بھی اپنی دنیا میں مشکول ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی کہہے لگاتی اپنی چیزیں وہاں سے سمیٹنے میں مصروف تھی آئیشہ کی ماں اس کو گھر کے اندر کمرے میں لے آئی جہاں آئیشہ کا ننہ خوبصورت لباس اس کا منتصر تھا آئیشہ کو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دی آئیشہ سوچنے لگی بھلا ایسا کیا ہوا کہ ماں اتنی افسورتہ تھی اور حسب معمول اس کو کپڑے بدلتے گدگدہ بھی نہیں گئی تھی بلکہ باز ظاہر خاموشی سے بہتے آنسووں میں اس کا لباس تبدیل کر رہی تھی لرستی ہوئی آواز میں آئیشہ کی ماں نے اسے کوئی بھی بدتہ زیبی اور باپ کی نافرمانی کرنے سے روکا اور کھینچتی ہوئی اسے بیٹھا تک لا کر اس کے باپ کے حوالے کیا ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کی طرف مزید دیکھنا بھی اتنا گوارہ کر سکتی کہ جیسے ایک نظر بھی آئیشہ سے ملا لی تو اس کا سارا زبد پہ جائے گا آئیشہ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بھلا نئے کپڑے پہناتے ہوئے آج ہو کے گیا مارکو اس نے کس تینے سے لگا کر پیار بھی نہیں کیا اور قربانی کے جانور کی طرح بس فرض ادا کرتے ہوئے اس کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا چھے سالہ آئیشہ نے اور سے محمد کو دیکھا وہ آدمی جو خود کو اس کے باپ کا بھائی مانتا تھا اور عمر میں شاید اس کے باپ سے پڑا تھا آج اس کے ساتھ بیٹھا اسے کچھ الگی نظر سے دیکھا کچھ ناسمجھ میں آنے والے مقالمات کے بعد آئیشہ کو بتایا گیا کہ آج سے اس کا جسم جو محمد کی جسم سے کہیں چھوٹا اور نازک تھا پر اس کا حق موجود نہیں کہ آج سے آئیشہ محمد کی منکوہ اٹھے جبکہ آئیشہ کو نکاح کے لفظ کا مانی تو دور اس کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا مبروک مبروک کے کلمات پر بٹی مٹھائی کا ٹکڑا کھاتی آئیشہ کو زارو قطار روتے ہوئے اس کی مانے سینے سے لگا لیا تین پرس کا عرصہ پلک چھپکتے گوڑیوں سے کھیلتے اور بھاگتے دوڑتے ہوئے گزر گیا آخر کار وہ دن آن پہنچا جب اس کے ماں باپ نے اسے محمد کے سنگ رخصت کر دیا اس رات آئیشہ کا جسم اس حیوانیت کا شکار ہوا جو اس پر مسلط کر دی گئی اس رات ریاست خدادات میں اس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا اسے اپنا آپ ان ناجیز لونڈیوں کی طرح محسوس ہوا جن کے شوہر باپ بھائی بیٹوں نے محمد اور اس کے باپ کے خلاف آواز اٹھانے یا جنگ کرنے کی جرت کی اور اس کی پاداش میں خود محمد یا اس کے ساتھی انہیں ان عورت کو برہنہ کر کے اپنی جنسی تسکین کے لیے انہیں استعمال کیا اور دیگر کاموں کے لیے غلام یا لونڈی بنا کر ان کو نظر نہ آنے والے زنجیروں میں قید کر کر رکھا تھا ان مقید عورتوں کو لونیا بنا کر ان کی عزت و مال و دولت زبط کر کے انہی کی اولاد کے سامنے مال غنیمت کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا جاتا محمد سے ہم بستری کے بار نو سالہ آئیشہ کے زخم خورتہ جسم کو صبح اس کے خاندان کی عورتوں نے بڑے رش سے دیکھا آئیشہ نے ایک نظر ان عورتوں پر ڈالی اور پھر ایک نظر اپنے لباس اور بستر پہ پڑے خون آلو تھبوں پر گہری سانس کھینچ کر شکست تسلیم کرتے ہوئے وہ ان تھبوں کو اپنے ہی ناغ سے خور اچھ لے دیکھیں ایک طرف تو وہ تھی جو کہ دشمنوں کی بیٹیاں دی تو مگر آئیشہ کے ساتھ کو دوستوں کی بیٹی والا سلوک تو نہیں ہوا میرے خیال ہے ایک چیز ہے نا کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کی دیا ہوا درب انسان بڑی دیر تک محسوس ہوتا رہتا میرے خیال ہے محمد کا دیا ہوا درب سلوک دیر تک آئیشہ کو محسوس ہوتا ہو باقی لوگ تو پھر اس کے بعد نہ کسی نے شادی کی نہ اس کا کوئی اکیلی رہتی تھی پھر ایک کون میں گر گئی ہے آئیشہ کون میں گر گئی تھی تو بھی کہتے ہیں کہ مابیہ نے گروا دیا تھا مگر ایک چیز تو ضرور رہا کہ ایک تنہائی کی زندگی تو تھی کسی کو پتا ہی نہیں آئیشہ کی طرح یعنی اس کی عزت پتا نہیں کچھ بھی نہیں رہی ہوگی دو بڑی عزت نہیں بڑی ہوگی کہنے کو تو بڑی باتیں آئیشہ کے عرمان بھی ٹوٹتے ہر طرف نظر آتے ہیں بچوں کے نا میں چائل ابیوز پہ کام کیا بہت بچوں کے دماغ پہ جو ابیوز کے سائنس رہ جاتے وہ بہت شدید ہوتا اور ایک چھے سال کے بچی اس کو کیا پتا ہوگا کہ اس کا نکاح یہی ہوگا نا کہ وہ کھیلی رہی ہوگی جب اس کو اٹھا کے وہ بتاتی ہے کہ میری ماں نے جوڑا پہ آیا اور نکاح ہوگیا جو آپ نے بتایا حدیث کے مطابق بلکل ٹھیک ہے حدیث میں ایسا ہی آ رہا ہے کہ عائشہ کھیل رہی تھی گوڑی وں سمجھ آتی ہے نو سال کی بچی اور نو سال کے بچے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ لڑکی اور لڑکے میں فرق کیا ہوتا ہے کشش نہیں پتا ہوتی جب بندہ جوان ہوتا ہے لڑکے کو لڑکیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں میرے خیال نو سال وہ عمر نہیں ہے جس دن جس سال عمر بھی نہیں کہ وہ مطلب اس بچی کی آپ حدیث سنیں جو سے متعلق ہیں کہ وہ بتا رہی ہے کہ وہ محمد کے جو پاڈی فلویڈز ہیں ان کو کیسے ریموو کرتی تھی اور وہ کیسے وہ مطلب کتنی آپ کس حد تک جائیں گے کس حد تک سینا ٹھونک آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ نو سال کی بچی اس طرح بات کرتی بھی اچھی نہیں لگتی ٹھیک اس نے آگے جا کے عمر میں بھی کہ مگر آپ یہ سوچیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بچی تھی دیکھا جائے تو دور اسلام میں بہت 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 جذباتی ہو کہ اپنی طرف سے بہت آرگیمنٹ لے کے آرہے تھے اسلام میں جو مظالم ڈھائے ہیں آپ انہیں جسٹیفائن نہیں کر سکتے پہلے تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن لے کے آئیں اللہ نے اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہے اور اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے بنایوی مخلوق کو دوسرے بنایوی مخلوق کے ہاتھوں مرواد مطلب کیا آپ یہاں پہ تماشا لگا ہے کھیل چل رہا ہے کہ آپ کے پاس زبرائیل آیا تھا میں کہتی ہوں میرے پاس زبرائیل آیا تھا تو کیا آپ میری بات مانیں گے آپ کو صرف ایک کتاب لکھتے نا کتاب بہت بہت لوگ بہت بہت اچھی لکھتے اس پہ ایمان لے آنا حد ہوتی ہے جتنی بھی لونڈیاں ہیں جن سے محمد وہ جو آپ بھی سناتے ہیں بنو کو ریزہ کی اور وہ جو برحنا کر کے پریڈ کی جاتی تھی ان کو ٹھولا جاتا تھا ان کو خریدا جاتا کیا جاتا جاتا مطلب مجھے نو سال کی ایج میں لڑکا لڑکی کا فرق پتا تھا اور اٹریکشن بھی تھی بھائی آپ کا برث سیٹیفکیٹ گلت ہوگا یار سیپل 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 انٹر گوس یہ بلکل بھی مزاق نہیں یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس چیز کا مزاق نہیں بڑھا کیونکہ consent اگر آپ آج کل کمانین پڑھے ہیں تو اس میں اٹھارہ سال سے کام عمر کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ رضا بندی سے کیا وہ پھر بھی non بچے کو چھوٹے بچے کو لالج دیں کہ میں یہاں لے کے جاؤں گا تو میرے ساتھ چلو اس چیز کا نہیں پتا کتنی خطرناک چیز ہوگی اس چیز کے لیے مان جائے گا اس ہی کو بچپن کہتے ہیں اور آپ اگر یہ ساری تاریخ اٹھا لیں تو عائشہ جیسے بتانی کتنی بچیاں ہوں گی اسلامی دور میں جن کو کس کس نے اس طرح سے شادی کے بغیر لونیوں کی طرح بھی رکھ ہوگا ہمیں تو کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتی ہیں اس لیے ان کا لکھا بھی نہیں جاتا ہوگا یہ ہی بات ہے نا ان لونیوں کا درد کی سمجھیں گے اگر واقعی کوئی عائشہ تھی اور محمد تھا اس سے زیادہ خطرناک ہوگی اس سے زیادہ دردناک ہوگی چاہے کیا کوئی بات کے جلی بھی جاتی ہو اپنے بات کے گھر واپس میں زیادہ اسلام کا کہا مگر میں نے یہ ہی پڑھا تھا کہ ابو بکر نے پہلے منع کر دیا تھا جب محمد دکھا تھا کہ میرے بھائیوں میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں اپنی بچی اس کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ غلط ہے اور محمد نے جبرائیل والا غاہ میں نے بتایا تھا میں اس کو سرچ کیا یہ واقعی کیا غلازت ہے میں دیکھوں تو حدیث مجھے ملی جس میں محمد نے کہ مجھے جبرائیل ملا اور اس نے ہرے سلک کے کپڑا ٹکڑا تھا اس پہ آئیشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ مجھے دکھائی اور کہ یہ تمہاری بی بی ہوگی اس آنے والے وقت میں اس وقت میں اور اس کے آنے والے اور ویسے دسویر ہم اسلام میں نہیں نہیں فرشتیاں دی جائز فرشتہ نے بنائی ہوگی اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ حد نہیں ہوگئی آپ کو اللہ کو کوئی اور نہیں ملا اس کی بی بی بنانے کے لیے محمد کی ایک بچی ملنی تھی اللہ اور کوئی کام نہیں اللہ وہ بیٹھا رشتے مطلب ماریج روز نے کھولا وے کس شادی کرنی ہے کس کے ساتھ محمد نے سیکس کرنا ہے اس چیزوں پر آیتے لکھتا رہے مطلب وہ جو آپ بتاتے ہیں وہ جو کس کی بیٹی تھی اسمان کی بیٹی تھی عمر کی بیٹی تھی جس نے محمد سے شکایت کی تھی کہ وہ تم میری بیٹ میں میری لونڈی کے ساتھ والا جو واقع تھے سب کیا اس کا نام ہے حفظہ 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 والی میری بیٹ پہ میری لونڈی کے ساتھ مو کال ہا تھے تو آپ وہ دیکھیں نا وہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ تم چیزوں ساتھ اس کو کوئی سیکس لائز کی سکرنا ہوتی سبر کر بھائی چل پھر وہ جو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر گیا تھا وہ چھ مہینے کی بچی تھی جسے دیکھ محمد نے کہ جوانی کا محمد کی ایج کیا اس نے جسائیڈ کی ہوئی تھی وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ نو دس سالی اس کے نزدیک جوانی تھی کیونکہ اسے تھرٹیز میں تو عورتیں پسند نہیں آتی تھی نہیں مگر اس کی سب سے جو بوڑی عورت تھی بیوی وہ کوئی تیس تیس سال کی تھی اس سے بہت چھوٹی تھی ساری صرف خدیجہ ایک تھی جو اس سے بڑی تھی باقی سب چھوٹی آپ دیکھیں کہ بیویوں کی لائنے لگی رہی ہیں آپ نے ایک اسلام میں مجھے کونسے اپنی سمجھ میں آتا آپ نہیں کر سکتے آپ جو مو بولا بچہ ہے وہ اگر آپ نے کسی کو سہارا ہی دینا ہے تو بیوی بنا کے ضرور دینا اپنی بیٹی بنا لیں اپنی اوپر ہاتھ صاف کرنے میں باز نہیں آئی تو یہ ہی ظاہر ہوتا ہے نا پھر ایسے مسلمان ہونے کا فائدہ کہ آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں دان رکھے پھر ایسا ریلیجن جو آپ کو اتنی گندگی سکھاتا ہے مگر یہ باد آلہ کہ یہاں پہ لوگ یہ گندگی لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی اس کی وجہ یہ آگ کہ مردوں کی سیکشوالیٹی جو ہے مردوں کی سیکشوال جو عرضیز ہیں جو بربریت ہے اس کی تسکین ہوتی گیا ان کو برا نہیں لگتا دیکھیں اسلام میں تو یہ بات ہوتی آئی ہے یہ تو بات ہی نہیں آئی چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہمارے سامنے ہوتی رہی ہیں کوئی بڑی بات نہیں مگر وہ لوگ پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کرتے تھے نا مگر وہ پیغمبر کی پیغمبر کا اٹیٹیوٹ دیکھ کے یہ کرتے ہیں پیغمبر کی کام سکتے اس لیے تو یہ بات سمپل سی اور جتنا بھی آپ کو سیکشوال فرسٹیشن ہمارے مولگوں میں ملتی ہے مطلب آپ کو جنت چاہیے کیوں وہ پہ پہ چاہیے مطلب یہ آپ کو نظر آتا ہے پھر آپ کے مذہب کی دیوی جو پھل ہیں وہ آپ پھر اسی دنیا میں باہر نکلنے والی عورت کو اپنے سمجھ کہ اس کے ساتھ جو مرزی کر سکتے یہ نکلتا نہیں ہے ان کے دیماغ سے یہ گندگی ان کے دیماغ میں ساری زندگی کے لیے رہ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے جوب کر ہے تو اس کا کسی سے سیکشوال افیر ہوگا یا کچھ ہوگا کہ یہ لے کے آپ جب معاشرے میں چلیں گے آپ کا مذہب یہ بتا رہے ہے کہ عورت کی جگہ اس کے سکتی ہے نا اس میں عقل ہے آدھی گواہی مطلب آپ نے معذور کر دیا عورت دماغ ہی طور آپ نے اس بات ہے جو عورت کار سے نکل سکتی جس نے کار میں بیٹنا ہے تو مرد کے اوپر ڈیپین وہ غلام ہے بس بچے پیدا کرنے والی مشین ہے جو خود اپنے لئے کچھ نہیں کار سکتی بچے پیدا کرنے والی مشین ہیں بس اور کچھ نہیں سیکشوال ابجیکٹ ہے عورتوں کو جتنا اسلام کرتا اتنا کوئی اور دنیا کا ریلیجن نہیں کرتا کیونکہ یہ عورت کی بات جہاں بھی آئے گی وہاں پہ سیکس کی بات آئے گی اسلام سیکس ہے مطلب یہ دیکھ لیں کہ ان کے فانٹسائز کرنے کی لیمیٹیشن کہ ان کو اگر کوئی سپیرچول کرییشن بھی نہ مل رہی ہے اگر وہ فیمیل ہے تو اس کے ساتھ ان کو بھرڈینتی چاہیے اور سیکس چاہیے مطلب اس سے زیادہ فرسٹیشن کی ہائٹ کیا سکتی کہ جنت میں آپ سارا کچھ مل سکتا ہے مگر آپ کو حورے چاہیے سیٹسپائر کرنے کے لیے کوئی علمی ہوگی پھر آپ فارغ ہو جائیں گے دوبارہ ہو جائیں ہو جائیں ایسی بات مردوں کیا سو مردوں کی طاقت بھی تو ہوں مطلب آپ بس اسی میں لگے رہیں گے آپ کی ساتھ ہوں جنت میں آپ ان کے سامنے ہی سارا کچھ کر رہے ہوں دیکھیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل گیا بھائی بھائی ستر سال بھائی 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 پوچھ بھائی 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 مسروف ہیں تو کہتا چلا جی میں مل لیتا ہوں وہ کہتا اممہ جی کے ساتھ مسروف ہے ستر سال بعد آئی آدمی وہاں پہ سیکس ہوروں کا ساتھ سیکس میں مسروف ہوں گے وہاں پہ بیویاں پہنے بیٹیاں کیا کر رہی ہو تو وہ ملنے کیا آگے پتا چلا بیٹی مسروف ہے ستر سال بھائی بیٹی کس مسروف ہوگی بیٹی نے تو اپنے شوہر کے ساتھ مسروف ہونا اس کے پاس اور options نہیں ہے بلکل وہ بات ہے مگر مسلہ یہ ہے نا بیوی خامد مسروف ہے بیوی نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے وہ بچاری انتظار کر یہ ستر سال بیٹی آگے کب آئے گا واپس بات چیت سری تو دیکھیں کم سے کم انٹرول جگہ جنہ دو لوگوں کے ملنے گا ستر سال ہوگا ایک بات آجی پہلے بیٹا گیا باپ سے ملنے اب مسروف ہوگیا اب مسروف ہوگیا اب مسروف ہوگیا پھر وہ اب 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 کے پیچھے گیا تو وہ پھر مسروف ہیں اس طرح کوئی چار ستر سال ہوگی یہ حالات ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے ہر ایک کو اس ملے گی اور سب مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے تو homosexuals کے لیے بھی ان کی تسکین کا ذریعہ ہوگی وہ تو ہے نا وہ جیسے شیطان میں وہاں پہ بغاوت کرتی تھی ہو سکتا ایسے موتی جیسے لڑکے ویسی بھی بغاوت کرتے اور اگر لڑکیاں پس آلیں تو پھر موتی موتی ہوں موتی ہوں موتی ہوں پھر وہ مولانا نائمی ہے وہ ایک اور تھا پیار وہ مر گیا وہ بھی مولوی چلیں ٹھیک ہے پھر اچھا لگا آپ نے کافی اچھی ایک کوشش کی ہے اس طرح جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ انگل بھی لوگوں کو پتا چلے کہ آئیشہ کا نیریٹیف کیا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آئیشہ کا پین اس سے زیادہ کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا مگر ایک عورت ہی فیل کر سکتی ہے ماں فیل کر سکتی ہے ایک عورت فیل کر سکتی ہے تب ہی اس کو وہ ہی بتا سکتی ہے کہ کیا پین ہوگا ٹھیک ہے تو تھانک یو کہ آپ نے جو ہے آج اس پین کو الفاظ میں بیان کیا چلیں پھر ٹھیک ہے جی بلکل آتی رہی ہے آپ 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 ہمیتے ہوڑا تو دیئے تو سلطان سلاتین نے جی اچھا آپ سانہ سنایا ہے تو ضرور اس کو جس میں میں ابھی جوئن کیا جا کر دیکھئے موسیقی